پارک آپ نے تو کیلاش جی کی طرح سٹرگل نہیں کیا ہے نہیں میں بھی دس سال سے ہوں ایسے انڈسٹری میں میں اپنے آپ کو ایک گراؤنڈ لیول ورکر مانتا ہوں کیونکہ میں لاسٹ اسسسٹنٹ سے شروع ہوا تھا کس کے اسسسٹنٹ رہے ہیں عزیز مرزا صاحب کے میں نے ان کو ایک فلم تھی پھر بھی دلہ ہندوستانی جس میں جوائن کیا تھا تب آپ کتنے سال کے تھے ہیں میں آٹھرہ سال کا تھا اس لقت اب میں اٹھائیس کا ہوں تو مجھے exactly دس سال ہو گیا ہے ایک ڈیکڈ ہو گیا ہے تو عزیز جی کا اسسٹنٹ تھا اس کے بعد سنتو سیوم کا اسسٹنٹ تھا ان کے ساتھ کئی سارے ایڈ فلم وغیرہ بہت ساری چیزیں کی پھر نیو یورک چلا گیا تھا میں پڑھنے کے لیے وہاں میں نے ایک سال سکرین رائٹنگ فلم میکنگ کچھ 2D انیمیشن کے کورسز یہ ساری چیزیں کی یہ سب ایک سال میں کیا یہ سب ایک سال میں کیا تو یہ ایڈیوکیشن کام آتا ہے فلم بنانے میں دیکھیں کوئی بھی ایکسپیرینس آپ کو کوئی بھی نولیج آپ کے نقصان نہیں دے سکتی کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ ہی دے گی میرا کہنے کا مطلب ہے اگر یہ ایڈیوکیشن آپ نے نہیں لیا ہوتا ایک سال کا تو بھی آپ فلم بنا سکتے تھے آپ کو ایسا لگتا ہے جی بالکل کیونکہ میں رائٹنگ کے لحاظ سے وہاں گیا تھا میرا مین فوکس رائٹنگ پہ تھا تو رائٹنگ جتنا ایمیجنیشن ہے اتنا ایک کرافٹ بھی ہے کہیں اور اس کے ایک سرٹن ٹولز بھی ہیں تو ان کو سمجھنے کے لئے ایک سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو سے کہ کیا کیا پوسیبیلٹیز ہیں رائٹنگ کی وہ سمجھنے کے لئے میں نیو یورک گیا تھا سکرین رائٹنگ پڑھنے کے لئے پھر واپس آیا میں نے بہت ایک بڑی دوکیمنٹری شوٹ کی تھی جس کے لئے 27,000 کلومیٹر بائی روڈ ہم پورا ہندوستان گئے یہ کونسی دوکیمنٹری اس دوکیمنٹری کا نام تھا ہندوستان کے عام آدمی کی انکہی انسنی آواز the unheard voices of the people of India وہیں سے اللہ کے بندے کی جڑ جو نیم تھی اس کی وہیں سے پیدا بھی ہوئی تھی لوگ ملتے رہے لوگ ملتے رہے بہت سارے juvenile offenders ملے کچھ ایسے لوگ ملے جو بچوں کے لئے بہت progressive چیزیں کر رہے تھے اپنی پوری زندگیاں چھوڑ کے ایسی بہت ساری کہانیاں تھیں تو ان بہت ساری کہانیوں میں سے ایک کہانی یہ جو تھی وہ رہ گئی تھی میرے ذہن میں اور میں اپنی ایک ڈائری لکھتا تھا جس میں میں اپنے experiences لکھتا تھا تو ایسی بہت ساری کہانیاں مجھے لگتا ہے میں وہاں سے I came back a thousand stories richer